مزد سامین اس مشہرہ دا دوہ حصہ میرے نال آج دی جڑی شہرہ بہت جلدی بہت ہی جلدی انہاں اپنا نام پیدا کیتا ہے اس سٹیج تے آکے ساڑے جانگے چونہ دس سے آکے کوئی اگر پہلے ساڑے کولھان شہرہ لیڈی شہرہ ہان تو چاہے فیلڈ چھوڑ گئے فوری طورتے اس لڑکی نے آکے نام پیدا کیتا انٹرنیٹ تے سی ڈی آنے ویچ ریڈیو تے ستارہ نور صاحبہ بہت اچھا لکھتے میں ہونڈ دو یا چار دوڑے انہاں نے نال سوال جوابے میں تاڑیا نال استقبال کرے سو جنابے ستارہ نور صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبتو پہلے معزز مہمانا نوں اسلام علیکم سبتو پہلے ایک عقیدت انکتا ہے حضرت وجہ نال سننا کہ حق کی خاطر جان فیدا کرے کوئی دانی صاحب حق کی خاطر جان فیدا کرے کوئی محبت بھی جھوم اٹھے ایسی وفا کرے کوئی حق کی خاطر جان فیدا کرے کوئی محبت بھی جھوم اٹھے ایسی وفا کرے کوئی نماز چودہ سو سالوں سے اسی انتظار میں ہے حسین کی طرح مجھے ادا کرے کوئی حق کی خاطر جان فدا کرے کوئی محبت بھی جھوم اٹھے ایسی وفا کرے کوئی حق کی خاطر جان فدا کرے کوئی محبت بھی جھوم اٹھے ایسی وفا کرے کوئی نماز چودہ سو سالوں سے اسی انتظار میں ہے حسین کی طرح مجھے ادا کرے کوئی اس بعد دانے صاحب تیری ویس کے شکل نمانی تے ہویا ساری عمر خوارے تیری ویس کے شکل نمانی تے ہویا ساری عمر خوارے اسا ہر واری سرخمر کھے کیتے وعدے تین ہر وارے میلے موڑ ستارہ واپس لے دانے صاحب میلے موڑ ستارہ واپس لے انجھے کرنے چند تکرارے تین تھگ دے نار سانیا دا انکار 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 بڑے موڑس طریقہ نالمینو تھاگ سدیہ ستارہ نور صاحبہ ایک گل میں بھی جناب دے گوش گزار کرنا چاہنا موڑس سامین کہ تیری آستے یار حیاتی نو اسا آپ چا سٹے آئے گا لے تیری آستے یار حیاتی نو اسا آپ چا سٹے آئے گا لے بد نسلے سجن تو بیتر ہے بندہ ساپلائے نسل دا پالے مسلمان نو چیتا بعد اچھ امدہ ہے مسلمان نو چیتا بعد اچھ امدہ ہے ہون پرتیا یار خیالے جو ساری زندگی دانش نہیں راندے بندے لالچی موڈیا نہ آلے دانش صاحب میں دینی یا دل پریشان نہ ہو تیر سارے حکم منے ساں را سا مخلص یار میں جیندیں آتا ہی تنو کائی تکلیف نہ دے ساں میرا وعدہ آخری ساتھ اڑی دانش صاحب میرا وعدہ آخری ساتھ اڑی تیرے حس کے درد وندے ساں میرے گاندہ وصنگی ستارہ سچائیں ازدہ پیار کرے ساں میں دینی یا دل پریشان نہ ہو تیر سارے حکم منے ساں میں دینی یا دل پریشان نہ ہو تیر سارے حکم منے ساں را سا مخلص یار میں جیندیں آتا ہی تنو کائی تکلیف نہ دے ساں میرا وعدہ آخری ساتھ اڑی میرا وعدہ آخری ساتھ اڑی تیرے حس کے درد وندے ساں میرے گاندہ وصنگی ستارہ سچائیں ازدہ پیار کرے ساں تو کدھی ستارہ نور صاحب جی جی بسم اللہ کدھی پیار اچھ کجھ نہیں زان ہوں گا تو پیار سمار چھوڑے اندائے جبھی پیار اچھ کجھ نہیں زان ہوں گا ہتھو پیار سمار چھوڑے اندائے ہووے سنگتی نالتا جب نظارن لا روز بہار چھوڑے اندائے اور میں نوں جاگ دے سامنے شرم دیوا نہیں تھا نکھڑوڑ مار چھوڑے اندائے بڑے سجون تا دانش نا تیرے سارا لا گھر بار چھوڑے اندائے چالی صاحب میں سونے لگ دے لٹ لیندن لجپال تلب دائی کوئی نہیں دو نمبری چل گئی دنیا تے گلپال تلب دائی کوئی نہیں جیڑا مل دے اُلٹا دکھ دیندہ جیڑا مل دے اُلٹا دکھ دیندہ دکھ ٹال تلب دائی کوئی نہیں کین دے پار اٹھ لیے کچھان تے مہیوال تلب دائی کوئی نہیں جیڑا مل دے اٹھ لیے کچھان تے مہیوال تلب دائی کوئی نہیں جیڑا مل دے اٹھ لیے کچھان تے مہیوال تلب دائی کوئی نہیں جیڑا دے دن شکاری ڈیر لب دے ہن وفا دے نا تے لٹ لیندن ہواری ڈیر لب دے ہن سجن لجپال نہیں لب دے جواری ڈیر لب دے ہن اور میدانش وے کھے آئے آج کل میدانش وے کھے آئے آج کل بہو معصوم تے بولے وٹا کے روپ سجنا دے مداری ڈیر لب دے زمانے ویچ محبتہ دے وپاری ڈیر لب دے ہن ہونسلی یار نہیں لب دے بزاری ڈیر لب دے ہن فسا کے بس رولا دے دن شکاری ڈیر لب دے ہن وفا دے نا تے لٹ لیندن ہواری ڈیر لب دے ہن سجن لجپال نہیں لب دے جواری ڈیر لب دے ہن اور میدانش وے کھے آئے آج کل مدانش وے کھے آئے آج کل بہو معصوم تے بولے وٹا کے روپ سجنا دا مداری ڈیر لب دے ہن مداری ڈیر لب دے ہن بلکل غلط گالے دانی صاحب تو کال کرے تا خوش ہو کے کر لیندی کال اٹینڈ ہاں تو کال کرے تا خوش ہو کے کر لیندی کال اٹینڈ ہاں تیری زاد دے نال پیار جو ہویا تائیں کر دی میسیج سینڈ ہاں ہی کتے ہیں دی خاتر ویکتا سہی ہی کتے ہیں دی خاتر ویکتا سہی ہوئی دنیا تو سسپینڈا سارے جگنو چھڑے آئے نور سی تارا ہی کتے ہیں دی بیسٹ فرینڈ ہاں دسی مر جدہ کوئی میرے نال دو ہو 어�idis مئنو چھوڑ کے کئی پاسے وانجتا سہی تیرا بھرام نراسی کا آخ دا جنابے ماسٹر یونس جانگیر سہی دسی مر دسی مر جدہ کوئی میرے نال دو ہوbery شاکی اینے سونی اک دا مئنو چھوڑ کے کئی پاسے وانجتا سہی تیرا بھرام نراسی کا آخ دا اور ہی زندگی بے اتباری شائے نہ فیصلہ کار وانڈ واق دا مہمی دانے شماران تو باچوایساں تو سجون ویرا سے لاق دا مہمی دانے شماران تو باچوایساں تو سجون ویرا سے لاق دا میرے بانی نمی سنگت نشیں وچھ میں سونے سکھی میرے تو پھٹ کے سونا ہے نمی سنگت نشیں وچھ میں سونے سکھی میرے تو پھوٹ کے سونا ہے پھوٹ گیاں نو نیندرہ آندیاں نہیں بھلا تو کیوں تروٹ کے سونا ہے چنگا کامنی میری خواہشان دا چنگا کامنی میری خواہشان دا نت گلتو گھٹ کے سونا ہے بر جرمو تی تو رب پسی میرے ہاتھ سے لوٹ کے سونا ہے تروٹ کے سنگت رومن آویں دن جیڑے چھوڑ ونجن بھول ونجن جینا کیتن یار غرور تکبار او کنڈیاں تے تول ونجن اور سدہ ہاتھ سے ہی سجون نصیب نئی راندے کئی روندیاں ہو گول ونجن جیڑے سجان نو لوٹ کے مائل او سارن اسے جاگتے ہو رول ونجن دانی صاحب میری گالدہ مطلب سمجھ نا سگیوں تنو جان کے لارا لائی رکھیا ہے میری گالدہ مطلب سمجھ نا سگیوں تنو جان کے لارا لائی رکھیا ہے میں نو سلچ پیارا ہور کے دائیں تیرے نال ان شگل بنائی رکھیا ہے ہاں مطلب ہور ستارہ دا دانی صاحب ہاں مطلب ہور ستارہ دا تنویں بھی ڈیر پھنڈائی رکھیا ہے کڑا لالچ دے کے پیار دا میں تیتویزی لوڈ کرائی رکھیا ہے مان گیا ہے ہتھی آئے whopping ظلمیں دے آدیاں دے ایک که تابہ بھوگنے بھوگنے ہmbar صاحب ہتھی آئے 힘� دیں آئے ظلمیں دے آدیاں دے ایک که تابہ بھوگنے بھوگن کائی آرز بھی نہیں منظور ہوسorn دی برائے سنیندے لوگن اور دیگر دی جھلک دپا اورپاہ دیندن دیگر دی جھلک دوپا ارپا دین دین گئے لگ بے موس میں رو گن اچھا دانش پھوٹ گئیا سنگتان دے ساری عمر مناونے سو گن دانشا آج ہر کوئی بیلی مطلب دائے او پیار یرا نہیں کہی نہیں آج ہر کوئی بیلی مطلب دائے او پیار یرا نہیں کہی نہیں جڑ جانت کھیڑ کے مل دے ہن او رہ دیوانیں کہی نہیں ستارہ نور و تھلوی تھلنا رے دانشا آج ہر کوئی بیلی مطلب دائے او بوٹے کا نہیں کہی نہیں کتھے کرایت باہر محبتان دے ہون یار زمان نہیں کہی نہیں نیتی ہوئی آئی میں تیرے نالنی بھائی ساں رہے ساں میرے بوتت جیتا ہی نیتی ہوئی آئی میں تیرے نالنی بھائی ساں رہے ساں میرے بوتت جیتا ہی کریں بے تکیاں تاں ڈیر حیاء درخی وے بھارت نہیں چیندہ تونو ہی خواہشو جدن ستارہ دی ہی خواہشو جدن ستارہ دی پوری سجن کریندہ تونو سارا دے کیویتیں نکال کراں جدہ لوڑ گلیندہ تونو محسطر صاحب سہیے دیمکیسر صاحب سو نال گھ ڈیندہ سو ران دے سو نال گھ ڈیندہ سو ران دے گھات جتنی گھتنیوں بھا جی ودا سیرتے سجن سوار ہویا آئے میری ویک نرم مزاجی اور تویں شروع تو دانش رکھی ہوئی آئی میرے نال انجیں سنگت ریواجی جے میں بدنام انسانا موں تا تم ہی کوئی نہ ہوں اتنا ہا جی دانش آلو اتنا کھو ایدھے جواب میں کتے چا دیسا مکھنو نکابچ لکامن دا شوکے تے ہوتھا تے سرکھی نو لامن دا شوکے مکھنو نکابچ لکامن دا شوکے تے ہوتھا تے سرکھی نو لامن دا شوکے ستارہ میں تاہی تا نخرے بکھن دی یا تو رسے آسانو منامن دا شوکے دیدار کی طلب ہے تو نظریں جمائے رکھ دیدار کی طلب ہے تو نظریں جمائے رکھ آنچل ہو یا نکاب سرکتہ ضرور ہے دوڑا گوش گزار کر رہے ہیں اس موقتو جدر نکاب ہٹایا اس موقتو جدر نکاب ہٹایا سنے انگلی ہوتھ ٹکی گئے جنہ کدی نائی پیک تو باد پیتی ہکے سا ایچ بوتل پی گئے اور ہاتھ موق گئی یار نفاست دی ہاتھ موق گئی یار نفاست دی ساڑے دانش ہوش کھڑی گئے اے ٹوریا پھولان دیاں پتیاں تے دی پھولان دیاں پتیاں تے دی نائی علم ستارہ تنگیاں دا سارے جذبے چاند کے ویکھین دکھ جدن بھی بیکھین بے در دا تیرے پیاری چاند کے ویکھین اور ہاں میرے الو بیکھ میں اجن میں جینہ ستارہ نوبول جی جی اور ہاں میرے الو بیکھ میں اجن میں جینہ آپ پو تو ہنتا سٹے آئی مارے بندے ویکھین بہو نقصان پچا کے لہندے سوڑا وقت گزارے اور کوئی آجتا ہی نکھڑ کے مار گیاں سنے ہی کوئی آجتا ہی نکھڑ کے مار گیاں سنے ہی نیو دانش جہز وپارے اور جدہ دیلے چابے ایمانیاں جامے نہیں چڑھ دے توڑ پیارے دانش صاحب جہاں گھڑی تے را دے بارہ وجدن کوئی نت میں سکال مریندہ ہے جہاں گھڑی تے را دے بارہ وجدن کوئی نت میں سکال مریندہ ہے کرا فون ستارہ بولدہ نہیں بندک سر فون رکھیندہ ہے سانو سمجھ نہیں آن دی کے کریے دانش صاحب سانو سمجھ نہیں آن دی کے کریے نوے میسیج روز گلیندہ ہے پتہ نہیں ہے کون تے کے چاندہ ہے ساری رات زلیل کریندہ ہے میں نے توڑے گال دی سمجھ آئے بیٹھئے میرا لگا بیٹھائے کہ قدردانہ دی بستی اچ بے قدرے تھاگتے پائے گئے آئے ہیں شوکینہ سے ہمامہ دے اچانک آگتے پائے گئے آئے ہیں اور خیدہیں دائے مہینتہ انگلی تے خیدہیں دائے مہینتہ انگلی تے میرے دشمن دی مانوہیندہ اے اے سانگا ہی توڑ نہیں چڑ دا سجان لائے لاغتے پائے گئے ہیں ڈانی ساس دیکھ دوڑ ہے اے دا جواب زرہ تسی میں نے دے گھڑ ہے نئی غرز سان تیرے بیلنس دی تین کونے گل سمجھاوے تیری مسکالنا تو تنگا کے دل دھڑکے تے گھبراوے دیلا دیتے ہیں جے آشک دی بندہ تھانے رپٹ کراوے ہو بے یا منسی تارا ہر وے لے تیری وقت مسکالنا آوے ایزی لوڈ تے بے سکال تکا دی ماری نہیں کرنو بے تا فون ہی کرن دا ہے مار جی کہ بے لوس غلامائیں لگ دیا دے با میں کوئی حامدار دھمراز بھی نہیں سر دے سی آن مسیبتہ وے سانو کئی تے فخر یا ناز بھی نہیں اور سانو ہر کئی لٹے آئے مرزی دا سانو ہر کئی لٹے آئے مرزی دا اسی اتنے تیز تراز بھی نہیں بندے چانتے دانش اپیڑ گئے اسی اجر زمانہ ساز بھی نہیں مونگ ڈلسن دانش رکیب دے ہاتے جدہ تو میں ٹورنے رلے تیرے ہتھ ویچ میریاں مندریاں ہو سن میرے ہتھ ویچ تیرے چھلے ہجراندہ نام نشانڈا راسی ہجراندہ نام نشانڈا راسی ہو ویسن وقت سوالے ساڑے پیار دے دنیاں گیت پای گاسی ہو سی بتانتے بلے بلے یہ دا بدلہ بلے بندہ ہے بھر کدھی جان کے پاوڑی چھیک لینی تے کدھی چھاپتے آپ چڑھا چڑھنا کدھی جان کے پاوڑی چھیک لینی کدھی چھاپتے آپ چڑھا چڑھنا کدھی قدر نہ کرنی کاخ جتنی کدھی سنگات دارش بھی کھا چڑھنا اور کدھی حسد کے دانش روپ مطا ہنجو پوج کے جھٹویل چا چڑھنا میرا دل کوئی ریت دا کوٹھا نہیں کدھی ڈا چڑھنا کدھی پا چڑھنا اور اس پاڑ ایک دوڑ ہے چوڑی نواز محمد تار صاحب دی نظر جو کی یونان بیٹھن تے فون تے سوندے پہن سویشلو نا دی فرمیشت ایک دوڑ ہے کہ تیری ہکے کھانجتو لکھ واری ہمہ میں قربان نہ رومی تیری ہکے کھانجتو لکھ واری ہمہ میں قربان نہ رومی تے تو راج ممور دے صدق کرا میرا کیچ دا خان نہ رومی سردار وفادی نگری دا سردار وفادی نگری دا لجدہ سلطان نہ رومی ساری عمر ستارہ رولے سی پر تو میری جاں نہ رومی اور اس بعد ایک نظر میں توجہ نال سننا ہے میں تے منظر عجیب ڈٹھائے کل لیماشی میں تے منظر عجیب ڈٹھائے کل لیماشی سجن دے رلے رکیب ڈٹھائے کل لیماشی میں تے منظر عجیب ڈٹھائے کل لیماشی سجن دے رلے رکیب ڈٹھائے کل لیماشی ہونتے میں نوں اے سایا اپناوی دور دس دائے ہنتے میں نوں اس سایہ اپناوی دور دستائیں انہانو اتنا قریب ڈٹھائیں کل نماشی سجن دے رلے رکیب ڈٹھائیں کل نماشی با نصیبہ یا بد نصیبہ خبر نہ ہی میتے اپنا نصیب ڈٹھائیں کل نماشی سجن دے رلے رکیب ڈٹھائیں کل نماشی خیرات ملونتاں وکری گالہا ہتھوکا سے وکھوس گئے خود کو اتنا قریب ڈٹھائے کل نماشی سجن دے رلے رکیب ڈٹھائے کل نماشی ستارہ مالی چھا میری مرزان دا جیڑا بندہ بدل گیا ہے طبیب ڈٹھائے کل نماشی سجن دے رلے رکیب ڈٹھائے کل نماشی میت منظر عجیب ڈٹھائے کل نماشی سجن دے رلے رکیب ڈٹھائے کل نماشی فرمائش جناب موطرم حسنات احمد خان بلوی صاحب دی جناب محمود سکندر لیلا صاحب موٹرو بے پولیس ایک بڑا پرانا جہاں دوڑا ہے میں جناب دے گوش گزار کر رہے ہیں کہ توانو باکت تے سجن آماند ٹھیک ان تے مینو ٹھیک سجن تنہائیے توانو باکت تے سجن آماند ٹھیک ان مینو ٹھیک سجن تنہائیے میرے کملے دیلنو چون ہویا ہے جیڑی تساوں کا اتسو جائیے اور تو سا دانش نال آخیر چکیتی بلا ہومنی کدن رسائیے جو تو سی اتھو اتھو ٹپے ہو لات راک کے میں جتھو جتھو پیڑ جن آئیے جناب فرد لکس ہے کہ غریبی بندیاں تے نیت نہیں راندی اے بخت وی چیزیں آنڈی جاندی غریبی بندیاں تے نیت نہیں راندی اے بخت وی چیزیں آنڈی جاندی ضمیر قائمیں تگالوی قائمیں تریل چٹیاں تریں نہیں لاندی کہ کچھے کوٹھے ہی گئے تے سچے لوگ بھی گئے سان صاحب کچھے کوٹھے ہی گئے تے سچے لوگ بھی گئے سارے سچ فرمان ہو گئے ہیں ہوں یا ختم محبتاں قیامت دے ظاہر امکان ہو گئے ہیں اور لاجدار تا دانش لفدہ ہی کوئی نہیں پتلے ایمان ہو گئے ہیں و تبدیل زمانہ نہیں ہویا تبدیل انسان ہو گئے ہیں اور ایک دوڑا سنا ہوا ذرا بدماشی بیکھنی ہے اہل دل بندے وق بنینا ہے توڑ منا لینا ہے ساتھو کوئی حمد تبا لائے خان صاحب وق بنینا ہے توڑ منا لینا ہے ساتھو کوئی حمد تبا لائے رو پمنا ہے کول زمین تبا لائے کے موڑ ویکھنا کتنا دھالائے اور زید نکھرا ہوندائے لگ دے دی او جو دانے سجون نرالائے مینو آج جو دے یار گوا ڈیند سے آئے او آپ میرے سن نکالائے جنابے بھائی یونس جانگیر صاحب کے اینج دوکھ دیاں گرم ہماؤں گھولیاں اینج دوکھ دیاں گرم ہماؤں گھولیاں پھولا نال دراخت بھی سوک گئے انہ دانے سچون حیاء کی تے مینو روندیاں ویکھ کے لوک گئے اور میرے سجان بھی غیر دی پاسکار گئے میرے سجان بھی غیر دی پاسکار گئے تائیں شوق پیار دے موک گئے ہون گوڑیاں کراندہ کی فائدہ ہے جدا لگ رہا ہی تو تے ٹوک گئے نظیر احمد مدنی صاحب بھائی تنویر صاحب کہ گلنہ تویں بھائی والنو چنگیاں نہیں گلنہ تویں بھائی والنو چنگیاں نہیں رلے وقت نبھامنے ہا سے ہیک دوے دے بھار مصیبتہ ویچ دو مرال کے چامنے ہا سے اور تائتھے ہکو ایک شکوائے دانیش نو تائتھے ہکو ایک شکوائے دانیش نو چلو اے ڈانگ آمنے ہا سے لگا نو ارمان بھنے دے ہماری تیرے یار کھڈامنے ہا سے پریکاکری دوڑا سماریاں کہ میرا اے نہیں مقصد جو میں نو کیوں ساٹھ گتے میرا اے نہیں مقصد میں نو کیوں ساٹھ گتے میں نو ہے کرمان ضرور ہے اور تائنو ہاڑے نال دسین داوتیاں تیرا دانیش بہو مجبور ہے اور نہ یا نیت جو ٹھیک ملا آؤ کے نہ یا نیت جو ٹھیک ملا آؤ کے نہ سوچے کوئی دستور ہے جی میں بوڑ گیا لوئی تو ہٹ دیاں دا ہنیے سنگات دا بوڑیا پور ہے اور ہیک نوی نوی ٹریجڈی ہوئی ہوئی ہے میں ہیک شیر جناب دے گوشت گزار کرنا چاہنا آخری لائن ایک جناب نو سمجھ ہم سی کہ دو ہزار یارہ میرا خیال ہے کہ تری مارچ ساڑے با سا ایک بڑا تریخی دین آئی میں جناب نو ایک شیر سناونا چاہنا کہ اللہ ساہی بخشے سین اے منظر اسی بیک کے بہن ڈار گئے آئے اللہ ساہی بخشے سین اے منظر اسی بیک کے بہن ڈار گئے آئے سادانش پورے کرنے ہوئے ویسے اندر ہوتاں مار گئے آئے اور اکھی نیویاں کر کے سیر سٹھ کے خان صاحب اکھی نیویاں کر کے سیر سٹھ کے بہن چرکے جائے گھر گئے آئے ارمان کلمہ گو ہو کے اسی کافران تو ہار گئے آئے بہت مہربانی بڑے عرصے تباد بانوے تباد میرا خیال ہے انڈیا تے پاکستان دا سیمی فینل ہوئے ساڑے ہر مسلمان دے بزرگ جمان بچہ پوٹا سارے اندھے اے نیت آئی کہ اسی جیتی ہے ہر بندہ کوئی مسجد سجدہ کار رہا ہے کوئی اللہ واسطہ شرینی مان رہا ہے کوئی چاہ پیاد آئے کال سارا دے فریوسی بڑی خیشہان کہ اسی جیتی ہے اے مہت جیتی ہے اور اس واری ایک واری اگے پتھان نیازی آیا آئی اے موڑ پتھان آئی اے ساڑا ذہن آئی کہ اے سواری اے ساہ ایک آپ جتنے ہی جتنے ہیں لیکن جو ہوئے مالک نو منظور ہوئے وہ ہی ہندہ جی پتہ نہیں مالک دا کی راز آئی میں اے تو ڈر کے اے آکھا ہے کہ اللہ ساہیں بخشے سین اے منظر اسی ویک کہ بہوں ڈر گئے آئے سادانش پورے کرنے ہوئے ویسے اندر ہوتا مار گئے آئے اور اکھی نیویاں کر کے سیر سٹھ کے بہوں چرکے جائے گھر گئے آئے ارمانِ کلمہ گو ہو کہ اسی کافران تو ہار گئے آئے اے دنالی جناب میں اجازت طلب کرے ساں میں نیاز پروڈیکشن آلے آندا از حد مشکوراں جنہ سانو آجے موقع فرام کیتا اسائے رولا رسائی دا محفل مشہرائی تھے کیتا ہے امید ہے کہ جملہ سامین پسند بھی فرمے سو اور ساڑھی آس لفظائی بھی کرے سو